سکریچ کارڈ سے انعام حاصل کرنا سا روپے ڈوب گئے اور اگر یہ کوئی اور جیسے باز یعنی ایزی لوڈ والا کارڈ ہے سکریچ کارڈ اس میں سا روپے کا بیلنس تو آپ کو مل رہے لیکن کبھی کبھی بائیک بھی نکل آتی ہے تو یہ پھر ایک کمپنی کی طرف سے انعام ہوگا کہ جو آپ نے پیسے یعنی سا روپے لگائے ہیں اس کا عوض تو آپ کو بہرحال مل ہی رہے اور پھر کمپنی کبھی کبھاری نام بھی دے دیتی ہے تو یہ نام کمپنی کی طرف سے پھر گری بھی ہوگا تو ایسے ہی اص ٹوکن نکل آتا ہے جس میں انعام ہوتا ہے تو اگر آپ نے جو پیسے دیئے ہیں ان پیسوں کے حساب سے آپ نے چیز خرید لی اور وہ چیز قابل استعمال ہے جیسے کلر کے ڈبے لوگ خریدتے ہیں تو ان میں ٹوکن میں انعام بھی نکلتا ہے تو کلر کے ڈبوں کی قیمت تو وہ ادا کر چکے ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو کلر کا ڈبہ مل جاتا ہے تو وہ اور وہ قیمت بھی وہی مارکٹ ویلیو کے حساب سے ہوتی ہے تو یہ بالکل جائز ہے یہ کمپنی کی طرف سے لوگوں کو اپنی ط طرف راغب کرنے کے لیے اپنی پروڈکٹ کو بگوانے کے لیے ایک ترغیب کا ذریعہ ہوتا ہے کہ بھئی دیکھ لو ہو سکتا ہے انعام بھی نکل آئے لیکن اس میں اگر آپ نے جو چیز خریدی ہے وہ چیز قابل استعمال ہی نہیں ہے جیسے ہی کارڈ وارڈ خرید لیا آپ نے یہ اب باؤنڈ لوگ لے لیتے ہیں پرائز باؤنڈ یا قابل استعمال تو ہے لیکن وہ اس کی بہت زیادہ قیمت لے رہا ہے صرف انعام کی لالچ میں یعنی کمپنی انعام کی لالچ میں ایک معم کولی چیز کی قیمت بہت زیادہ رکھتی ہے تو بھی یہ ناجائز اور حرام ہے کیونکہ آپ نے جو پروڈکٹ کی اصل قیمت تھی وہ تو دے دی لیکن آپ اضافی قیمت اس لالچ میں دے رہے ہیں کہ انعام نکلے گا وہ انعام نکل گیا تو وہ آپ کی قیمت سے بھی کئی گناہ قیمت لوٹ آتی ہے انعام نہیں نکلا تو وہ جو اضافی پیسے آپ نے دعو پہ لگائے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں تو اس میں یاد رکھیں کہ کوئی بھی انعامی اسکیم جب نکلتی ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ خریدیں گے تو آپ کو اس پہ انعام ملے گا تو اس انعامی اسکیم میں یہ ضروری ہے کہ جو پروڈکٹ آپ خریدیں گے آپ سے جو قیمت لی جا رہی ہے وہ اس کی مارکٹ ویلیو کے حساب سے ہو بہت زیادہ قیمت آپ سے نہ لی جا رہی ہو